ہائی وکیم کی کاروباری اور سماجی شخصیات کے جانب سے الواقر اسلامیک سینٹر میں افطار ڈنر کا احتمام کیا گیا جس میں مولانا صاحبزاد آہورام جلانی اور مقام علماء کرام سمیت کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی مصررت اقبال کی ریپورٹ دیکھئے ہائی وکیم کی کاروباری اور سماجی شخصیات کے جانب سے الواقر اسلامیک سینٹر میں افطار ڈنر کا احتمام کیا گیا تقریب کا خاص علاوات کلام پاک اور نات رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا دنیا نیو سے گفتگو کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ الواقر اسلامیک سینٹر کے قائم کا مقصد نوجوان نسل کا مستقبل محفوظ کرنا ہے یہاں نوجوان سکالرز اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کو معاشرتی برائیوں سے بچاتے ہوئے ان کی درست سمت میں رہنمائی کی جائے اس وقت ہم الباقر سینٹر میں کھڑے ہیں جو مسلمانوں کا ایک بڑی عظیم روایت ہے کہ ہمارے آمال صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان کا بینیفٹ آخرت میں بھی ملتا ہے ہمارے ایک لوکل بزنسمن ہمارے بھائی عبد الرزاق صاحب ہیں جنہوں نے یہ پوری فیکٹری خرید کے اس کو اللہ کے نام پر وقف کیا اور اپنے والد کے اصحال سواب کے لیے یہاں پر الحمدللہ دین اسلام کی خدمت کا ایک ایسا نظام چل رہا ہے جہاں بچے قرآن حکیم پر پڑھ رہے ہیں نماز ترابی ہو رہی ہے صلات جمعہ ادا کیا جا رہا ہے اللہ عرب کعبہ ہمیں بار بار رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب کریں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے وہ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو اولاد والدین کے لیے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے صدقہ جاریہ کی شکل میں جو بھی کام کرتی ہے اس کا عجر و سواب ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں ان کی یہ بیوٹی ہے جن کے نیک اولادیں ہیں وہ اپنے والدین کو بڑے احسن طریقے سے یاد کرتے ہیں اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جب ہمارے مسلمان بھائی اپنے والدین کے حسال سواب کے لیے افطار کا رہنج نہیں کر رہے قرآن خوانی کا رہنج نہیں کر رہے الحمدللہ اس میں ہمارے ٹون کو دیکھیں تو ہر ایوری دیں کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن لوگ اپنے والدین کے لیے اپنے بڑوں کے لیے حسال سواب کے لیے نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا ایک عظیم مہینہ عطا فرمایا اور اس بابرکت مہینہ جو ہے یہ آپ نے آخری اقتطام کو پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کی ساتھتوں سے مستفید فرمائے ہائی وینکم میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ دیارے غیر میں رہتے ہوئے الباکر جیسے سینٹرز کا قیام ایک اچھا اقدام ہے تقریب کے آخر میں مولانا صاحبزادہ قلام جلانی نے فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں سمیت پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کروائی